حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضور شیرز کیا یہ مخاری میں موجود ہے حضور آپ بھی سچے قرآن بھی سچا اسلام بھی سچا اگر آپ باپ کے صلاح کیوں کریں نبی پاہل نے فرمایا ہمار میں اللہ کرے سوال میں مرضی سے بات نہیں کرتا ہوں ہی کہتا ہوں جو میرا راہو دی ہو کا مرشاہت فرما میں نے کہا یا رسول اللہ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے تو حضور فرمانے لگے کہا تھا عمرہ کریں گے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سا نہیں کریں گے کہتے ہیں میری نا ابھی وہ کیونکہ جذبہ تھی حد بڑا جوان تھا میں وہاں سے نکل کے تو حضور صدیق اکبر کے پاس ایک منٹ کے بعد آیا میں نے ان سے بھی کہا حضور بھی سچے قرآن بھی سچا اسلام بھی سچا تو دم کے صلاح کیوں کریں جناب صدیق کے بھی وہی جو نہیں ہے وہی رنگ حضور کی غلامی والا فرمانے لگے عمرہ وہ اللہ کے رسول ہے مرضی سے نہیں بولتے نہیں فرماتے ہیں جو ربوں نے حکم ارشاد کرواتا ہے فرماتے میں نے فوراں کہا عرض کی کہ ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے کہتے صدیق اکبر مذکرائے اور فرمانے لگے حضور نے فرمایا تھا عمرہ کریں گے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے میرے بھائی آپ دھڑایاں کا کتنی دھڑائیں گے اکل محدود ہی بڑی ہے تھک جاتی ہے ڈیڑھ منٹ آپ کو ایک بار بتاؤں ہمارے حصر فرمایا کرتے کہ جو بندہ علم رکھتا ہے اور عمل نہیں نہ کرتا وہ تو عطاکار بن جاتا نراز ہو گیا آپ لو کیونکہ پڑھے لکھیں لوگوں کا زمانہ ہے نا کیونکہ یار بندہ یہی نہ کہہ دے میں ابھی پیجے ہوں مجھے تو نہیں کہہ رہے گئی میں مجموعی بات کر رہا ہوں چلے آپ میری بات کریں میں اپنی بات کروں جو بندہ علم رکھتا ہے اور عمل ہے فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو عدہ کار ہے کہ اس کے اندر سے آواز کچھ اور آرہی ہے اور باہر سے یہ کچھ ہر ہوتا ہے تو یہ تو ایک جیسا نہیں بھی جا رہا ہے اوپر سے کچھ اور ہے ریاکاری بیسے بھی عدہ کاری نہیں ہوتی ہے کیونکہ جو آپ نہیں ہوتے وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتی عدہ کاری ہے یہ مانے اور کوئی چاہے نہ مانے جب آپ عمل کرتے ہیں نا دین پر تو پھر بہت ساری تقریروں کی ضرورت نہیں رہ رہتی ہے پھر کسی آدم کو اکشنا بیٹھنا لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ دین اس چیز کا درست دیتا ہے پھر اس کا گفتگو کرنا لوگوں سے ملنا جلنا یہ اندازہ کر دیتا ہے کہ یہ بندہ ماسٹر کیا ہوگا ہے اس نے یا اینفل کا سٹورنٹ ہے یا پیجڈے کیا ہے لیکن اگر شعور ہی نہ آئے پھر الفاظ کا گرک دندا ہے تو پھر تو وہ شہرسادی فرمایا کرتے تھے کہ لفظ تو توتے کو بھی سکھا دیئے تو جہاں تو وہ بھی کھانی لیتا ہے جملے تو راتے ہوگا لیتا ہے نا توتہ بھی کہے لیتا ہے میاں بیٹھو جوری کھانی ہے ایسے دو چرد دقا اور میند کی جائے گی تو جملوں کا حیر پھر تو اسے بھی آئی جو تین عمل کرنے آئے ساتھ کے رسالت کے معاملے میں کبھی بھی بیس نہ جائے کسی ہمیں بڑا مزہ آتا ہے آکے پوچھتے ہیں نہیں وہ فلانا بندہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی علم غیب نہیں تو میں نے کہا اس بندے سے تو بات میں بات کریں گے پہلے تو بیٹھنا تو انہیں سنن کیسے نہیں یہ بات انہا رہا نا تیرے اببادی کو کوئی کہہ دیا انپاڑا تو تو سنتا نہیں اور تیرے سامنے کو رسول پاک کو کہہ کے چلا گیا ہے اور تو آگیا دنیل پوچھ لیں میری بات کو سمدھیں ابھی جمعیلت پیر جماعت علی شاہ ساتھ مہددس علی پوری رحمت اللہ پاکستان کا مطلب کیا ہے پاکستان کا مطلب کیا ہے امکردہ سے یہ گالے ایسا دوسری طریق ہے پاکستان اس کا مطلب ہے یہ نعرہ اتنا پکا ہے کہ بچے بچے کی سپان پہ آج بھی آپ کی کون سے سیاسی جماعت کی نعرہ لگاتی ہے تریک لبی پاکستان وہ میری بات کو سمدھیں یہ کوئی کہتا ہے جمعیلت کے لیے بنا تھا کوئی کہتا ہے سوشلزم کے لیے بنا تھا کوئی کہتا ہے وہ خوب کی تائیون کے لیے بنا تھا جمعیلت کے لیے بنا تھا کیونیا کی جمعیلت تو آج بھی آپ سے اچھی ہے آج تا اپ جکریٹر کے ایک بات دیا ہے یہ کس بلا کا نام ہے جواب لے گئے ہیں پاکستان کا مطلب کیا ہے محمد الرسول صل اللہ امیر ملک فرماتا ہے پاکستان فرم رہتا ہے نا تو ہم پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے لوگوں کو بتاتے تھے کہ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ ہوگا امیر غریب کا فرض مٹے گا انصاف نہ ہو کوئی نیلیز تقریریں گا ہم کیونکہ اسلامی نظام کی خوبصورتیاں بیان کرتے تھے جو ہندووں کے پندت تھے نا وہ کیونکہ گانڈی کی آنڈی میں بہر رہتے وہ پاکستان کے مخالب تقریریں کرتے تھے اور مارز اللہ سمہ مارز اللہ لوگوں کی ذہنوں میں فطور پیدا کرتے تھے اسلام کس رہن بڑی سخت نے وہاں ہاتھ کٹیں گے گرد میں کٹیں گی دوریں لگیں گے انہوں کیا پتا تھا کہ یہاں حکمرانی وہ آ جائیں گے جن کا دور دور تک مشتہ کوئی نہیں اس پاکستان دور دور تک یہ وہ نا لوگوں کو بتاتے تھے انتشار پیدا کرنے امیر ملت فرماتے ہیں کہ ایک نے گئے ہندووں کا جلسہ تھا سارے ہندوئی تھے مسلمان کوئی نہیں تھا تو وہاں ہندو پندت تقریر کر رہا تھا کہ اس نے نا مفتقوں کرتے کرتے نبی پاک اللہ السلام کے بارے میں نا کوئی کمزور بات کر دی محظمان کوئی مسلمان نہیں سپیکر جل رہا تھا ایک کی مسلمان بابا بیٹھا تھا وہ باگے نہیں ہوتے جن کے پاس کئی رنگوں کا ڈنڈا ہوتا ہے وہ ملانگ صاحب کہیں بیٹھے تھے دوری ڈنڈا لے کے کونے میں ملانگ دلانگ آدمی تھا اس کے کانوں میں آواز گئی ملانگ دلانگ اس نے حضور کے بارے میں صحیح جملہ نہیں کھا اب اس ملانگ کو روگنا بھی کسی نہیں نہیں تھا وہ ملانگ دلانگ پیچھے سے سٹیج پہ چڑ گیا کہتا میں نے پندت کے سر پہ ڈنڈا مارا ہے مارا ہے ایک ہی ہے اور مارا درہ تگڑا کر گئے پندت دھیر ہو گیا زمین اب زائدہ ہوں سارے ہی دوتھیں اس کو پکڑا جیل میں بند کر دیا ہم میرے ملدت فرماتے ہیں مجھے پتا چلا تو میں جیل میں ملنے گیا حافظ دی تھے عالم دی تھے سید دی تھے شیخ طریقت دی تھے بہت بڑے مجاہد دی تھے ماتنے در میں ملنے گیا لوگوں نے بتایا یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب ہے تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ بان کے اس نے جمعہ ایسے کہا کہ میرے وجود پہ کب کب ہی تاری ہوگی کہنے لگا شاہ جی معاف کرنا مجھے سیدوں سے ملنے کے عدب اداب نہیں آتے آپ نے کیوں تکلیف کی میرے جیسے بندے کی مجھے نہیں عدب تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نہیں نور تیرا سب غرانہ نور کا مجھے نہیں عدب اداب آتے ہیں حضور کیوں تکلیف کی حضرت میرے ملدت کہتے ہیں میں نے اسے کہا نہ تُو نے داڑی رکھی ہے نہ تُو مسجد جاتا ہے پر کام تُو نے بہت بڑا کر دیا ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے میری ناما دیارتی خاتون تھی تو ٹی وی پہ کسو کا تو پی ٹی بھی ہوتا تو صرف ٹی وی پہ اذان شروع ہوتی تو میری احمان نگا دے وہ میرا دبتا بنا ہے ٹی وی پہ اذان ہو رہی ہے تو میں کیونکہ دوڑا بہت مدرسے پڑھنے لگا تھا تو مال گیا مسئلہ نہ بتا ہے تو تب بھی کی دفعہ بہت ازمی ہو جاتی ہے میرے سامنے مسئلہ آیا میں نے کہا امہ جی ایک کا تو کوئی فرض ہے ٹی وی تے پاہ مولے تھے دبتا ہے لیکھ اور دوسرا یہ تو اذان ٹی وی کی ہے ہمارے اوپر تمس اذان پر نماز پڑھنا ضروری ہے جو مسجد میں ہوگی تو میری امہ کہنے میں مینو جاتا گللہ نہ سنا دبتا دے ہوتے میرے نبیدہ ناللہ ہمارے بات کو سمجھیں ہمارے بزور کے ساتھ جذباتی رشتے باپس دکھنے ہیں کہہ رہا تھا ان لوگ ہمارے ہاں بیسے نہیں ہوتی ہمارے ہاں تو سرکار کی شانی عظمتِ عریفاتِ بھلندیاں ہمارے ہاں جب تک راگ نہیں ہوتی تھی جو آج شروع ہو گئی ہر ہر وقت علماء کرتے ہیں اپنے اختلافِ نائے ہوتا تھا ہمارے بزور میں ہوتا تھا ہمارے کتابوں میں بات ہوتا تھا عام آدمی میری طرح کی عمل کرتے تھے وہ تو کہتے تھے کوئی شان کے بات سنیں گے تو محبت پڑے گا صحیح ہو حضور کی کوئی بات ملے تو اس پر عمل کرو سرکار کا کوئی فرمان ملے تو اس پر عمل کرو نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کبھی بحث نہ کرو دین کے معاملات میں کبھی بحث نہ کرو حکم آ گیا تو آ گیا بات یاد آگئی سورہ مدعبیہ کے موقع پاری نے ایک سیحبی جذرت عبدالجنگل ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیہ اور بھی بڑی کتابوں میں آپ کو ملے گا ان کا تذکرہ لیکن باکتر عحمد عبدالرزاق نے ایک سیرت النبویہ میں بڑی خوبصورت کتاب ہے یہ بدینہ انیورسٹی کے وارث چانسلر رہے ہیں اور بڑے کشکیدہ آگئے ہیں سیم صلحہ شازریہ سے بڑی شاندار انہوں نے لکھی ہے اس پر وہ فرماتے ہیں کہ ان کو نہ ان کے باپ نے باندھ آگوائی تاگا زنجیروں کے ساتھ یہ کہتے تھے میں نے مدینہ جانے اب بھی لوگ مدینہ جاتے ہیں برابنی روح کے جاتے ہیں اب پیسے ہی بڑھائی اب پر تکٹل بڑی ہے اب کون روتا ہے پہلے میں دنیا روتی تھے ایک ایک رکیہ لوگ جمع کرتے تھے تڑکتے تھے آہیں لیتے اور وہاں بھی لمحہ لمحہ روکے گزارتے تھے اب کیونکہ پیسہ بڑھائی تو وہاں بھی زیادہ وقت فور پر کھینٹ کے گزارتے تھے کیونکہ وقت بدل گیا نا جی جب مشکل تھا جانا تو تب تڑپ بھی زیادہ تھا تو وہ تڑپ دے باندھ رکھا ہے باپ نے گانیوں نے انہیں کسی نے بتایا کہ نبی پاک نے ہدہبیت آکار مکہ شریف میں جس پہر میں وہ قید تھے وہاں کسی طریقے سے انہیں اپنا سار مار مار کی کھڑکی توڑی بولا علی کہتے ہیں جب وہ تشریف لائے نا ہدہبیت آکار میں تم کے پیروں میں سنجھی رہی تھی جب وہ چل کے آ رہے تھے نا تو لکی نے بن گئی تھی خون کی جہاں جہاں سے چلتے آ رہے تھے خون کی لکی نے بن گئی اللہ کہتے ہیں وہ آئے ہدہبیت آکار کی شرطیں تیہ ہو گئی تھی پر اپنی تحریر ہونا باقی آکے کڑکوے تو بڑے درد سے روئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کے نہ جائے حضور یہ میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا ہے یہ میرے بھائی مجھے تکلیف دیتے ہیں حضور ایک بات بتاؤ اس طرح اس حال میں اگر کوئی استاد ایک باپ چھوڑ کے چلا جائے تو معذر لاقیدتوں پر کیا حشر ہوتا ہے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آنسو دیکھے تو حضور بھی روئے صحابہ بھی روئے مولا کائنات فرماتے ہیں دل کرتا تھا حضور حکم دیں تو ان کاثروں کو میں گھروں کی پشتوں پر بانک کے لے جاؤں اتنا ظلم بھی کوئی کرتا ہے لیکن کہتے ہیں ابھی وہ بہت کاری رہتی کہ ابو سبحان بولے کہنے لگے آپ نہیں لے جا سکتے آپ نے شرط دیکھ کر دیا کہ نہیں لے جا سکتے ان کے وارد بھی بول کر بات آگے نکل گئی ایک صحابی نے کہا کہ ابھی تو لکھا دیا نہ باقی ہے تو کہنے لگے ٹھیک ہے ہم توڑتے ہیں یہ معاہدہ توجہ کرنا میں نہیں باتا داستان نہیں سنا رہا یہ وہ لوگ ہیں جن کی ترتیب مدینے والے بابوب نے اپنی نکاہیں کامل سے بروائی دیا اس ترتیب نے یہ نظارت دیکھے ہیں اس طرح دین پر چلنے کا مزہ آتا ہے پھر انسان پھر وہ پھر سپاہ فجر پہ اتنا بوجھ نہیں بنتا پھر وہ بانے بازی نہیں کرتا کہ میرے سے فلانا کام نہیں ہوتا پھر تو میرے بھائی اسے کچھ چیز کھینچ کے لے جاتی اللہ کے دارے حضرت ابو جندل جب روئے انہوں نے کہا نہیں آپ لے جا سکتے تو میرے رسم کے قریب اٹھے مزوروں کے قریب تھے اب پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناہوں کو سینے سے لگایا وہ خرماتے ہیں جی کردائے میرے اسموں نے کوئی درد قرآنہ اچھ گنا کھول کے روئے انہوں نے پھر نبی پاک نے پہلے انہیں تھپ کی دی اور پھر اپنے ہاتھوں سے حضور نے ان کے آنسوں پہنچے کہاں کسی درویش کا جملہ ہے اور کتنا ہی آنی شہن ہے وہ کہتے ہیں ایک باری میری آنکھیں آچوں او نانے اتھو او نیسی ممتچسکہ پہ گیا رونے دا ممتچسکہ پہ گیا رونے دا سرکار نے آنسوں پہنچے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ جملہ کافر میں اپو جندل تیرا تھوڑا امتحان باقی ہے تیرا تھوڑا امتحان ہے تھوڑا سا باقی ہے میرا دوسرا حکم آنے تک تم نے صبر کرنا ہے حضرت ابو جندل نے بات سنی سرکار کی قدم بوسی کر کے ضرب پیچھے گھوٹ ان کے گھار والوں نے یہاں سے گرے پانچے پڑھا کھانکے کھانے لگے چل بڑا شاندار جملہ لکھر ڈاک صاحب نے حضرت ابو جندل اٹھ کے کھڑے ہو رہے تو کھانے لگے اپنے باپ سے باسکار چھوڑ دے اس نے کہا مہازنگا وہ تجھے لے گی نہیں کہ چل اب میں تجھے باندھوں گا کہنے لگے اب اب اس طرح نہ کر میرا تو ایمان اور بڑھ گیا کہ میرے نبی بادوں کے پکے ہیں کہنے لگے اب اس طرح کیا رہا ہے ابنا یہ تو میرے ہاتھ بھی کھول دے میرے پہر میں کھول دے اور اب تجھے مجھے باندھ کر رکھنے کی ضرورت نہیں اب تو مجھے بتا دے میں نے کس کمرے میں قید ہونا ہے اس لیے کہ اب میں تیرا قیدی نہیں اب میں محمد عربی کے حکم کا قیدہ ہوں موسیقی موسیقی